بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نکی نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبروں کی جانب فری زرداری نے ملک کے چودویں صدر کی حیثیت سے عوضے کا حلف اٹھایا تھا انہوں نے الیکٹارل کالج کے ایک ہزار ایک سو پچاسی ووٹوں میں سے چار سو دیارہ ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی رمضان المبارک کے چاند کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا مرکزی رویت حلال کمیٹی کے ترجمان کی جانب سے جاری علامی کے مطابق رمضان المبارک چود سو پینتالس ہجری کے چاند کی رویت کے لیے چیئرمین مولانا عبدالخبیر کی زیر صدارت مرکزی اجلاس 11 مارچ بھروز پیر با مطابق 29 شبان بعد نماز اثر پشاور میں منقید ہوگا اس کے علاوہ دیگر زونلوزلہی رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے مقامات پر بیک باکت منقید کی جائیں گے چاند سے متعلق ختمی علام رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر کریں گے مولانا سید محمد عبدالخبیر ازاد نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ تمام اہل پاکستان سے اپیل ہے کہ ناہرم جان المبارکہ چاند دیکھنے کا احتمام فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو اس دفعہ بھی ایک ہی دن روزہ عطا فرمائے دوہزار چوبیس کے انتقابات میں وورڈ ڈلوانے سے برادریوں کا اشتر رسوک کم ہوا سروے میں انکشاف گلپ پاکستان کے ایکزیٹ اپول سروے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 52 فیصد پاکستانیوں نے جسے وورڈ دیا اس کا فیصلہ خود کیا اس کے علاوہ 48 فیصد نے برادری کے فیصلے کو وورڈ دینے کی وجہ بتایا جبکہ سروے میں 64 فیصد نے اپنی برادری کے بجائے باہر امیدوار کو وورڈ دینے کا بھی کہا سروے کے مطابق 15 فیصد نے برادری کے امیدوار کو ترجیح دی اور وورڈ دیتے وقت 21 فیصد نے امیدوار کے ترقیاتی کام کروانے کی صلاحیت کو اپنے وورڈ دینے کی اہم بجا بتایا سروے میں بتایا کہہ ہے کہ 19 فیصد نے اپنی پارٹی سے وفاداری کی بنیاد پر جماعت کے منتخب امیدوار کو وورڈ دیا جبکہ 16 فیصد نے پولیسر کا چہری میں مدد دینے کے لیے امیدوار کو وورڈ دینے کی اہم بجا قرار دیا اسطور کے خلاف کاروائی یہ تو ادلیہ کی گندے پر رکھ کر بندوق چلائی گئی چیف جسٹس کا موقف سبریم کورٹ میں چیف جسٹس سر براہی میں تین رکھنی بینچ نے صحافیوں کو ایف ای اے کے نوٹیس دیا جانے اور حراسان کی جانے کے خلاف کیس کی سامات کی سامات کے دوران چیف جسٹس نے آئی جی اسلام آباد پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک جرم کی ریکارڈنگ موجود ہے ان ملزمان کا سراغ نہیں لگا سکے انہوں نے ایٹانی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹانی جنرل صاحب یہ کس قسم کے آئی جی ہیں ان آئی جی کو ہٹا دینا چاہیے چار سال ہو گئے کیا آپ کو چار ست دینا چاہیے چیف جسٹس نے آئی جی اسلام آباد سے کہا ہے کہ پورا ملک آپ کی کارکردگی دیکھ رہا ہے آئی جی اسلام آباد کے رویے سے لگتا ہے کہ وہ سہولت کاری کر رہے ہیں کسی صحافی کو گولی مار دو کسی پر تشدد کرو کسی کو اٹھا لو سیو سیٹی کیمرے خراب ہو جاتے ہیں